بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو دنیا کے تمام مسلمان استعمال کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں اور یہ قرآن پاک کا ایک ایسا جز ہے جو ہر صورت سے پہلے آتا ہے سوائے صورت توبہ کے لیکن ترقی کرتی اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شورٹ کٹ کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 لکھنا پسند کرتے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی کچھ لوگ تو 786 حروب پر اس حد تک یقین رکھتے ہیں کہ 786 والا نوٹ ان کی روزی میں اضافہ کر دے گا اس لئے وہ لوگ مرتے مر جاتے ہیں لیکن اس نوٹ کو اپنے علاج پر بھی لگانا گوارہ نہیں کرتے اب سوائے یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 کہا جا سکتا ہے یا نہیں اور کیا نبیوں یا صحابیوں نے کبھی 786 کا استعمال کیا ہے خواتنہ حضرت قرآن پاک کی صورت نمل میں اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ عورت بولی اے سردار میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخش کرنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہے ناظرین اکرام ہمیں اس آیت میں خطوط و خطابت کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی خط لکھو تو اسے سلیمان علیہ السلام کی طرح بسم اللہ سے شروع کرو چاہے وہ خط کسی کافر کو ہی کیوں نہ لکھا جا رہا ہو جو لوگ بسم اللہ کی جگہ سات سو شیاسی لکھتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کیا کبھی انہوں نے اسلام علیکم کی جگہ اس کے آداب لکھے ہیں جو کہ دو سو بائیس بنتے ہیں یقینا کبھی کسی نے ایسا نہیں لکھا ہوگا تو پھر بسم اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ سات سو شیاسی لکھنے کا نقصان یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک مکمل آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر لفظ کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اور دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل انیس حروف بنتے ہیں مطلب اگر ایک بار بسم اللہ کہا جائے تو ایک سو نونانوے نیکیاں ملتی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کی جگہ سات سو شیاسی لکھ دیا جائے تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل قرآن و سنت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے ناظرین دلسخ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات سو شیاسی نہیں بلکہ سات سو ستاسی حروف بنتے ہیں جبکہ سات سو شیاسی تو ہری کشنا کے آداد بنتے ہیں ذرا سکرین پر ان آداد کی تعداد ملاحظہ فرمائے بسم اللہ کے ٹوٹل ایک سو اٹسٹھ الرحمن کے تین سو تیس اور رحیم کے دو سو انانوے حروف بنتے ہیں ان سب کو جمع کرنے پر ٹوٹل سات سو ستاسی حروف بنتے ہیں اور دن حضرت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آداد کے تعداد کو دیکھ لیے جو سات سو ستاسی بنتے ہیں اب ذرا ہری کشنا اور روحی کشنا کی تعداد پر نظر ڈالیں ناظرین بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداد سات سو شیاسی بنتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ اس پر ابھی بھی اسرار کریں گے لیکن سات سو شیاسی کو ہندو ہری کشنا اور مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اس طرح اور بھی کئی الفاظ بنتے ہیں جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور کوئی معنی نہیں بنتا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سات سو شیاسی لکھنے سے بہت سی قباتیں ہوتی ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی کعوش اچھی لگی ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اسے داروں اور گردوں